اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سندھ میں فرسٹ پرویجنل میرٹ لسٹ کب ڈسپلی ہوگی اور وہ کس طرح ہوگی ڈسٹرکٹ وائز ہوگی یا پھر سب ڈسٹرکٹ کی ایک ساتھ ہوگی اور اس کے علاوہ ہم پر پرائیویٹ میڈیکل کالیجز میں ایڈمیشن ففٹی پرسنٹ پر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں تو سٹوڈنٹس ویڈیو کو جانے بڑھنے سے پہلے آپ سٹوڈنٹس کو ایک گوڈ نیوز بتا دیا چلوں کہ ہم آپ کے لئے ایک فری این ایم ڈی کے ٹیسٹ سیشن لائیں اگر آپ جان کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایم ڈیویو سٹوڈنٹس کی زیادہ نگرانی ہوتا ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں یا پھر اس نمبر پر آپ رابطہ کریں وارسپ کریں آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا تو سٹوڈنٹس بھائیو کو پورشن اس ٹیسٹ میں کمپلیٹ ہو چکا ہے اور چار تاریخ کو چار جنوری کو ہمارا ایک گرینڈ ٹیسٹ سیشن ہے بیالوجی کا اور اس کے بعد انگلیش کا بھی کچھ اس میں پورشن شامل ہوگا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ابھی دیر نہ کریں ابھی آپ اس وارسپ نمبر پر آپ کنٹیکٹ کریں آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا تاکہ آپ بھی اس ٹیسٹ سیشن کا حصہ بن سکیں اور اس گرینڈ ٹیسٹ کا بھی حصہ بن سکیں تو آئیے سٹوڈنٹس ویڈیو کی جانب ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر فرسٹے میں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کے اپڈیٹس جیسے ہی اپلوڈوں وہ آپ تک فوری پہنچیں تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ کو سندھ کب بتاتے ہیں کہ سندھ میں جو فرسٹ پرویجنل میریٹ لیسٹ ہے وہ کب تک ڈسپلے ہو جائے گی تو سٹوڈنٹس سننے میں یہی آیا ہے کہ دس جنوری سے پہلے پہلے یہ پرویجنل میریٹ لیسٹ ہے وہ ڈسپلے ہو جائے گی دس سے پہلے ہوگی دس کے بعد یہ ڈسپلے نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ یہ ڈسٹرکٹ وائز ہوگی جو سندھ کی جو ایڈمیٹنگ یونیورسٹی ہے لمس لیاقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو ہے اس میں جتنے بھی ڈسٹرکٹ کے کالیجز آ جاتے ہیں تو یہ ڈسٹرکٹ وائز یہ میریٹ لیسٹ ہوگی اگر مطلب کہ اگر کوئی ڈسٹرکٹ ہے جس طرح نواب شاہ ڈسٹرکٹ ہے اس میں تو ٹوٹل جتنے ایمی بیس ٹوڈنٹس ہوں گے جتنوں میں بھی اپلائے اس میں کیا ہوگا تو سب کا نام آئے جا کیونکہ یہ ڈسٹرکٹ وائز میریٹ لیسٹ ہوگی تو اس میں اگر ٹوٹل سیٹس ایمی بیس کی اس میں تقریباً تھرٹی سیٹس ایمی بیس کی اور سیون جو ہیں اس کی بیڈی ایس کی سیٹس ہیں تو جتنے سٹوڈنٹس کا اپلائے کیا ہوگا سب کا نام آئے گا میریٹ لیسٹ میں تھرٹی ٹاپ والے جو ہوں گے وہ سیلیکٹڈ ہوں گے ایمی بیس کے لیے اور جو تھرٹی ون سے تھرٹی سیون تک ہوں گے وہ بیڈی ایس کے لیے سیلیکٹڈ ہوں گے تو سٹوڈنٹس اسی طرح باقی بھی کراچی کے بھی جتنے ڈسٹرک ہیں ان کے بھی اس طرح ڈسٹرک وائز میریٹ لیسٹ لگے گی اس کے علاوہ جو ہوگا سارے ڈسٹرک کی ایسی طرح ہی میریٹ لیسٹ لگے گی تو سٹوڈنٹس اب آپ کو پریویٹ میڈیکل کالجز کے بارے میں بتاتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی تھی جس میں جو سندھ کی جو میڈیکل اور ڈینٹل کانسل ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی پریویٹ میڈیکل کالجز اب سندھ میڈیکل اور ڈینٹل کانسل کو ایکسپ نہیں کرے گا ان کی پالیسی کو ایکسپ نہیں کرے گا تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا تو اب پریویٹ میڈیکل کالجز جو ہیں یہ بھی اب پابند ہوں گے سندھ میڈیکل اور ڈینٹل کانسل کے کہ جو 50% پاسنگ ریٹیریا وہ لاؤ ہوگا اگر پی ایم سی کوئی بھی ایکشن لیتی ہے تو سب مل کر پی ایم سی کے خلاف جو گا سپریم کورڈ میں جائیں گے اگر پی ایم سی سپریم کورڈ میں جاتی ہے تو پہلے بھی ان کے خلاف یہ فیصل آیا تو اب بھی ان کے خلاف آئے گا تو سٹیوٹنس یہ آپ کو اپ ڈیٹ یہ تھی اپ ڈیٹ آپ کو اگر اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو اور مزید اپ ڈیٹ سے بخبر رہنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ دیئے گیا بیل ایکنوں کو بھی پریس کر دیں شکریہ اللہ حافظ